جو ہے کمزور اس سے جو ہے ملتی ہے ساتی چیز جو رسک میں اضافے کا حصول بنتی ہے ذریعہ بنتی وہ یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا اللہ کی عبادت کے لیے یاد رکھیں فارغ ہونا اللہ کی عبادت کے لیے جب بندہ فارغ ہوتا اللہ رسک دیتا ہے آپ فارغ ہونے کا معنی کیا یہ بھی سمجھیں تو آپ سمجھیں گے فارغ بولے تو اب سب کو چھوڑ چاڑ کے جنگل میں جا کے میں رہو عبادت کروں وہ معنی نہیں فارغ ہونے کا معنی جو علماء لکھتے ہیں فارغ مطلب کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ مکمل طور سے انسان جو کام کرے اخلاص آزا وہ جواروں کو اس میں دال کی مطلب خالص نیت کے ساتھ کمپلیٹلی اس ورک کو ڈیووشن کے ساتھ پورے دل جوئی سے کرے یہ معنی عبادت کے لیے خالص کرنا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھنٹہ دو گھنٹے الگ نکالیں یا پھر اعتقاف جیسے لوگ کر رہی ہیں الگ کر رہے ہیں سپریٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ ڈیووشن سے جو ہے کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے عبادت کے لیے فارغ ہونا لیکن یہ بھی ہو سکتا میں نماز کو جا رہا ہوں تو کمپلیٹ اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کر دے رہا ہوں اب کوئی بزنس بزنس میرے خیال میں نہیں ہے میں کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں بس اب یہ آزان ہوگی مسجد جانا ہے وصول بنانا ہے نماز پڑھنا ہے اور اتمنان کے ساتھ آنا دنیا داری شلطی رہیں گے اپنے جگہ جو بھی عبادت کیجئے کچھ بھی خالص کیجئے اور پور اپنے آپ کو فارغ کر کے کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ تو رسم اضافہ ہوتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ فرمائے اور کہا انت عبداللہ کا انہ کا ترہ اللہ کی عبادت جس کو احسان کہتا ہوں اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہوں فَإِلَّمْتَكُنْتَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تُو یہ اور زہر سی وقت اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو یہ جان لیں تیرے رب تجھے دیکھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ مکمل ڈیووشن کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرو تو اس کا فائدہ کیا ہے جہاں میں ترمیزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے ابو حرائرہ رضی اللہ ان اس کے راویوں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ فرماتا ہے حدیث خصی اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر جو بھی کر ایک دم ڈیووشن کے ساتھ فراغت کے ساتھ یہ نہیں کہتے ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا فارغ کر تو آپ نے فرمایا میں تیرے سینے کو جو ہے اتمنان سے تونگری سے اس کو ہم کہیں گے complete satisfaction سے بھر دوں گا اگر تو کوئی عبادت کو میری لئے فارغ کر کے کریں گا benefit یہ اٹھائیں گا میں تجھے مکمل اتمنان اس عمل میں دے دوں گا complete تو مطمئن ہو جائیں گا satisfied ہو جائیں گا اس چیز سے اور تجھے بے نیاز کر دوں گا تجھے بے نیاز کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں پڑیں گے رزق کو بڑھا دوں گا اس کا مطلب اور ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ بیکار کے کاموں میں اُلجھا دوں گا اور جو ہے تجھے تیری محتاجی کو محتاجی کو مانگنے کو کبھی ختم نہیں کروں گا تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی محتاجی ختم ہو وہ کیا کرے مال خرچ کرنے کی تو بات گئے لیکن مال ہی نہیں نا اس کے پاس تو کیا کرے وہ complete devotion کے ساتھ بالکل آزا وہ جوارے اور ذہن دماغ سب اس عبادت میں لگا دے نتیجہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ اس کو جو رسک میں اضافہ کر دیں گا اور اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں گا ایسا نہ کیا تنگ دستی میں دال دیں گا اسی طرح جامع تیرے نزیم کی روایت کا آپ نے فرما رکا اللہ فرماتا ہے یہ بھی حدیث خدسی ہے اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر میں تیرے دونوں ہاتھ رسک سے بھر دوں گا اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ کر تیرے دونوں ہاتھ رسک سے اور روزی سے کمائی سے انکم سے اور روزی زائے ہم سمجھیں روزی سے مانا یہ ہے میں بھر دوں گا دونوں ہاتھ میں روزی جہدے دوں گا اتنا دوں گا